برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم چونٹی اور فاختہ کی کہانی پڑھیں گے چونٹی ایک رہنے والا کی رہا ہے فاختہ ایک پرندے کا نام ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ندی کس کو کہتے ہیں یہ ندی میں دال دو دفعہ استعمال ہویا ہے جب ہم کٹھا لکھیں گے تو اس کے اوپر شد ڈالیں گے ندی ایک چھوٹے دریاء کو کہتے ہیں پانی جانور اس سے پیتے ہیں اب یہ آپ ہجے ہیں الفاظ کے آپ ان کو یہاں پہ ویڈیو روکے ان کو پہلے پورے حروف میں لکھیں پھر اس کے بعد آگے چلیں کیونکہ یہی وہ الفاظ ہیں جو آپ نے خالی جگہ سے جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ان کو لکھنا ہے جہاں جہاں اسی ترطیب سے یہ آئیں گے رہی درخت بیٹھی چونٹی اب یہ اور کچھ الفاظ ہیں آپ ان کو بھی اپنے پاس پورے الفاظ میں لکھ لیں ویڈیو یہاں پہ روکیں تاکہ آپ کو آپ نے صحیح لکھنا آگیا آپ کو پھر آپ نے یہ جو کہانی جب چلے گی تو اس میں جو خالی جگہ ہیں وہ اسی ترطیب سے آپ نے فیل کرنا جیسے ایک دن چونٹی ڈیش کے کنارے پانی پی ڈیش تھی اور یہاں پہ آئے گا ایک دن چونٹی ڈیش کے کنارے پانی پی رہی تھی پاس ہی ڈیش پر ایک فاختہ ڈیش تھی اب آپ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ فاختہ کس کے اوپر بیٹھی ہے درخت پر پاس ہی درخت پر ایک فاختہ بیٹھی تھی اچانک ڈیش پانی میں گر گئی کون پانی میں گر گیا چونٹی شاباش اچانک چونٹی پانی میں گر گئی آپ کو پتہ ہے کہ چونٹی تو رگنے والا کیڑا ہے تو اس کو تیرنا تو نہیں آتا اس نے ڈیش کے لیے فاختہ کو ڈیش اب ظاہرہ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو کسی کو پکارتا ہے تو چونٹی نے کیا کیا اس نے مدد کے لیے فاختہ کو پکارا اب فاختہ اس کی کیسے مدد کر سکتی تھی فاختہ نے ایک پتہ ندی میں پھینکا کیونکہ فاختہ نے درخت سے پتہ توڑا اور ندی میں پھینک دیا فاختہ نے ایک پتہ ندی میں پھینکا چونٹی پتے پر ڈیش کر کنارے تک آ گئی اب ڈیش کی جگہ کیا ہے گیا چونٹی پتے پر چڑھ کر کنارے تک آ گئی تو دیکھا آپ نے اب ہم آگے جو کہانی چلے گی اس میں یہ الفاظ آئیں گے آپ ان کو ویڈیو یہاں پہ روک کے اگلے ایک جنگل فاختہ اور شکار ان کو پورے حروف میں لکھیں پھر اس کے بعد آگے دیکھیں کہ آپ نے صحیح لکھیں اپنا جواب چیک کریں تو یہ ہے اگلے ایک جنگل فاختہ سیدھے ہاتھ ان کے ہجے ہیں اور الٹے ہاتھ ان کی پوری شکل ہے پھر اس کے بعد یہ الفاظ ہیں نشانہ باندہ دیکھ ٹانگ اور چوک اب ویڈیو آپ یہاں پہ سٹاک کریں اور ان الفاظ کو پوری سے ہی طرح سے لکھیں پھر اپنا جواب چیک کریں تو یہ بن گیا نشانہ باندہ دیکھ ٹانگ اور چوک تو اگلے ڈیش دن ڈیش شکاری ڈیش میں آیا اب یہاں پہ ہم نے پہلے الفاظ دیکھ لیا ہے کہ اگلے ایک دن اگلے دن ایک شکاری جنگل میں آیا شکاری کہتے ہیں جو پرندوں اور دوسرے جانوں کا شکار کرتے ہیں اس نے فاختہ کا شکار کرنے کے لیے نشانہ باندہ نشانہ باندہ کہ وہ فاختہ کا شکار کرنا چاہتا تھا چونٹی یہ سب دیکھ رہی تھی بلکل چونٹی جو ہے وہ فاختہ کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک شکاری نے فاختہ کا نشانہ باندہ ہے تو چونٹی کیا کر سکتی تھی اس نے شکاری کی ٹانگ پر کاٹ لیا تو چونٹی نے شکاری کی ٹانگ پر کاٹ لیا تو اس سے کیا ہوا شکاری کو درد ہوئی اور اس کے ہاتھ سے اس کا تیر کمان چھوک کر گرا اور شکاری کا نشانہ کیا ہوا شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا چوب گیا یعنی شکاری کا جو ہے نشانہ چوب گیا اور فاختہ کی جان بچ کی تب سے چونٹی اور فاختہ دوست ہیں تو پیارے بچوں اللہ تعالی نے قرآن جیب میں کہا ہے کہ دوست آپس میں اس لیے نیک دوسرے کے دوست ہوں گے سوائے متقیوں کے تو نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے اور پھر اس انسان جو ہے وہ حسرت کرے گا کاش میں نے اپنے دوست کی نصیت پر بھیکا نہ ہوتا میں نے صحیح باپ کی پیروی کی ہوتی تو برا دوست ہوتا ہے جو برے کاموں کا رستہ دکھائے حضرت علی کا فرمانہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھروں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے آپ بھی اچھے دوست بنیں نیکی پہ کام آنے والے اور ان لوگوں سے بچیں جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں غلط رستہ دکھاتے ہیں ماں آپ کی نافرمانی کا کہتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں پیارے بچے امید ہے آپ سبسکرائب کریں گے چینل کو